بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے اسباب اور ساتھی ساتھ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا تو ناظرین آج کی یہ تفصیلی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو ناظرین آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا ناظرین صلف صالحین اور علماء کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مچمائن کے مابین ہونے والے تنازیات کی تفصیلی بحث سے ارتناب کرنا ضروری ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے راضی رہنا چاہیے ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ وہ مجتحد تھے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے انہیں تان کرنے اور ان کے بارے میں توہین آویز کلمات کہنے سے بچنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا در حقیقت شریعت اسلامیہ پر تان کرنے کے مترادف ہے اس لیے کہ وہی اس شریعت کے حامل اور ہم تک پہنچانے والے تھے اسی بارے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے اہل سفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ نہائیت قیمتی جانے تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ ان کے خون سے پاک رکھے لہٰذا میں اپنی زبان کو ان کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا سلف میں سے کسی سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے باہمی ماناکشات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اس نہیں کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ان کے باہمی اختلافات پر بحث و تمہیز کرتے کرتے کہیں کوئی ان کی ذات پر تان نہ کرویٹھے جو اللہ کی ناراضی اور غزب کا باعث ہے اگر اس بات کا خدشہ نہ ہو تو پھر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں یعنی صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات کی بحث و تمہیز سے مقصود ان میں سے کسی کو متعون ٹھہرانا نہ ہو تو پھر ان کے مشاجرات کی تحقیق، جائزہ، اسباب میں غور و خوض، تفصیلات، نتائج و اثرات اور مہرکات جاننے میں کوئی حرج نہیں اس طرح یہ معلوم کرنا کہ بادوالوں پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کی تفصیل جاننے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسا کہ بعض علماء نے فتنوں کے متعلق کتابے رکھی ہیں مثلا حافظ ابن کسیر اور امام تبری رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام کے مشکل ترین مرحلے کے دوران ہونے والے حادثات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور ان حادثات سے متعلقہ واقعات میں فیصلہ کن بات بھی کی ہے اور بعض واقعات میں ایک فریق یا دونوں فریقوں کی لگزش کی طرف اشارہ بھی کیا اس بارے میں انہوں نے بنیاد ان واقعات میں وارد ہونے والی کسیر روایات اور نصوص کو بنایا ہے جن میں صحیح اور ضعیف روایات مخلوط ہو گئی ہیں یہاں بہت سے اسباب ہیں جو علماء اہل سنت اور تربا سے تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں پیدا ہونے والے فتنوں اور جنگ و قتال کے محرکات کا غور سے جائزہ لیں اور وہ اسباب تلاش کریں جو اس فتنے کا باعث بنیں ان اسباب میں سے چند ایک یہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اثر حاضر کی تعلیفات جن میں صحابہ کرام رضوان اللہم اچمائین اور تابعین رحمہ اللہ کے مشاجرات کا ذکر ہے ان کی تین قسمیں ہیں کچھ تعلیفات کے مولفین مغربی فکر جو اسلامی تاریخ کے بارے میں کینہ رکھتی ہے یا پھر تاریخ اسلامی سے بے خبر ہے کہ پروردہ ہیں لہٰذا انہیں اسلامی تاریخ میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہم اچمائین اور تابعین رحمہ اللہ کو اس طرح متعون ٹھہرایا کہ اس سے ان اسلام دشمن اناثر کے اہداف کو تقویت ملی جنہوں نے ان ہنگاموں میں رونما ہونے والے واقعات کی ایسی منمانی تحقیقات اور وضاحتیں کی جس سے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہم اچمائین کے نفوس کرسیہ متعون ٹھہرے اس طرح اسلام کی بنیادوں کو کھوکلا کرنے کی مضمون کوششیں کی گئیں پھر انہوں نے ہنگاموں کو یہ رنگ دیا کہ نعوذ باللہ یہ کرسی اور عہدوں کے حصول کے لیے سیاسی ٹکراؤ تھا اس میں صحابہ کرام رضوان اللہم اچمائین ایمان تقوی اور اللہ کے لیے اخلاص اور سچائی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے انہیں دنیا کی حوث نے اندھا کر دیا تھا وہ لیڈرشپ کے دلدادہ ہو گئے تھے انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ خون بہ رہا ہے جانِ ذائع ہو رہی ہیں مال چینہ جا رہا ہے اور حرمتِ پامال ہو رہی ہیں انہیں بس یہ فکر تھی کہ کسی طرح سے اقتدار اور مملکت ہمارے ہاتھ آ جائے نعوذ باللہ اس جھوٹ اور بہتان کا سرخیل توہا حسین ہے اس نے اپنے کتاب الفتنہ الكبرہ میں یہ زہر اگلا ہے یہ حقیقت امتِ مسلمہ کے علم سے بے بہرہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اس میں توہا حسین نے صحابہ کرام رضوان اللہم اچمائین پر تانو دشنی کی ہے ان کی نیتوں پر رقیق حملے کیے ہیں اور ان پر ایسے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مقاصد و اہداف میں ممد و معاون ہیں عوام کی ایک خاص تعداد اس کے خاص منہج سے متاثر ہے ایسے مولفین نے ان تاریخی روایات باشمول رتب و یابس سچ اور جھوٹ پر اعتماد کیا ہے جنہیں امام تبری اور ابنِ اساکر وغیرہ مورخین نے بغیر تحقیق کے اکٹھا کر دیا ہے لیکن ان ناقلین نے امام تبری اور ابنِ اساکر وغیرہ کے اس منہج کو سامنے نہیں رکھا جو انہوں نے اپنی تصنیفات میں اپنایا ہے ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ امت باہم اختلاف کرے گی اور ان کے مابین جنگوں کا طالبی ہوگا متعدد احادیث میں اس کا اجمالی طور پر یا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے اس کے لئے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں کبھی تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے اسباب بیان فرما دیئے کبھی نتائج کا تذکرہ کر دیا کبھی بعض حادثات اور واقعات کی طرف اشارہ کر دیا اور کبھی فتنہ برپا کرنے والوں کا ذکر کر دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی طریقوں سے ان کی نشان دہی کی اس میں سے بہت سا حصہ صحابہ کرام رسوان اللہم اشمائین کے ان سوالوں کے جواب کی صورت میں ہے جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اخوت بھائی چارے اور اتحاد کی اس نعمت عزمہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی فیضیاب ہو رہے تھے وہ پوچھتے رہتے تھے کہ اتحاد کی یہ نعمت دائمی ہے یا زائل ہو جائے گی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم تھا کہ یہ نعمت ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گی اس لیے آپ ان کی ایسی تربیت فرماتے رہتے تھے کہ وہ ان مشکلات اور فتنوں کے لیے تیار رہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی مشریعت سے یہ فتنے رونما ہوں تو وہ اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کریں اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر امت کی تربیت کے نکتہ نظر سے فرمایا تاکہ امت کو قبر اس وقت ان کی اطلاع ہو اور وہ ذہنی طور پر ان مسائل سے نبٹنے کے لیے تیار رہیں تاکہ فتنوں کے وقوع کے وقت مسلمانوں کا طرز عمل صحیح ہو اور وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کر سکیں ان احادیث میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن میں فتنہ پردازوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان دہی کر دی کہ بساوقات فتنہ برپا کرنے والے لوگ ظاہری طور پر بڑے متشدد ایماندار ہوں گے لیکن ان کی اکلیں منحرف ہوں گی اور ان کے دل ٹیڑھے ہوں گے اور وہ مجموعی طور پر ادراک سے آجز اور سود بودھ سے خالی ہوں گے ان احادیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ فتن منافقین کو بے نقاب کر دیں گے اور مومنوں کے دلوں کے لیے پالش کا کام دیں گے مومنوں کا ایمان بڑھے گا اور وہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے لیے آمادہ ہوں گے یہ ایک طرح کی آزمائش ہوگی جس کے ذریعے سے ان کے دل چمکیں گے اور وہ مجاہدے کے عادی ہوں گے خیر کو پہچان کر اس کا دوسروں کو بھی حکم دیں گے اور شر کی پہچان کر کے لوگوں کو بھی اس سے باز رکھیں گے ان فتنوں سے آگاہ کرنے کا ایک مقصد انتباہ اور ڈرابا بھی ہے وہ اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہم اچمائین یا دیگر مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں یہ پیشگوئیاں سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں سے قتل سرزد ہوگا اور میری امت کے کچھ لوگ دنیا میں الڑ جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ تو وہ ہر وقت ہوشار رہیں گے اور ان فتنوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہر شخص ان سے بچنے کی کوشش کرے گا اور ہر وقت خوف زدہ رہے گا کہ کہیں غفلت میں وہ ان حلاقتوں میں نہ پڑ جائے کیونکہ اس باب میں ڈرتے رہنا ہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ابن تیمی رحمہ اللہ امت مسلمہ کے جھگڑوں اور اختلافات کے وقوع پذیر ہونے کی بابت احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ایسی کئی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ امت لازمی طور پر گروہ بندیوں اور اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس سے ڈراتے رہے تاکہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے وہ بڑ جائے یقیناً ان فتنوں سے آگاہ کرنا نجات کے طریقوں کی حد بندی کا لطیف انداز ہے آپ کسی انسان کو کسی خطرے سے چاہے کتنا ہی ڈرائیں جب تک آپ اس کی حد بندی نہیں کریں گے یا اس میں واقع ہونے والی کیفیت کا ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک اس شخص کے لیے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے بساوقات خطرے اور فتنے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور بعض اوقات جن مشکل حالات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے بعض اوقات لاعلمی کے باعث وہ قابل احتراز فعل کا اتقاب کر بیٹھتا ہے حالانکہ اسی فعل سے ڈرائیا گیا ہوتا ہے ان فتنوں سے آگاہ کرنے والی بعض روایات میں ان کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں یا پھر ان کے نتائج بتائے گئے ہیں یا یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے اس سے مسلمانوں بلکہ پوری امت کو فائدہ ہوگا کہ وہ فتنوں کے اسباب کو دور کر سکیں یا نتائج کو دیکھ کر مہین واقعات پر حکم لگا سکیں یا کم از کم ابتدائی طور پر اس کے بارے میں درست موقف اختیار کر سکیں یہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی بین دلیل بھی ہیں جن کے سننے سے صحابہ کرام رضوان اللہ مچمائین کا ایمان زیادہ ہوا پھر جب احادیث نے تھوڑی مدت بعد ہی حقیقت کا جامع پہنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مچمائین پر اس کی حقیقت پوری طرح اجاگر ہو گئی اس کے بعد یہ احادیث ہر دور میں اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی اور آج بھی بن رہی ہیں اور وہ ان فتنوں اور اختلاف سے آگاہ ہوتے ہیں جن کے واقع ہونے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی تمام امتوں میں فتنوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اس امت میں بھی فتن قیامت تک رہیں گے یہ فتنیں تاریخ رات کی طرح ہوں گے اندھے بہرے اور گنگے ہوں گے یعنی ان فتنوں کے ایام میں نہ تو حق بات سننے کو ملے گی نہ کوئی حق کے بارے میں گفتگو کرے گا نہ حق کو باطل کے درمیان فرق کیا جائے گا جس نے ان میں حصہ لیا وہ دنیا و آخرت میں تباہ ہو گیا جو ان میں شریک ہونے سے باز رہے گا وہ نجات پا جائے گا ان فتنوں میں وہی شخص راہیں نجات پا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و تقوی سے مالا مال کیا ہو اور جسے اپنے فضل سے اختلافی امور میں صحیح راستے کی ہدایت دی ہو ان احادیث میں ہے کہ اس امت کے ماں بین قتال کا فتنہ ضرور برپا ہوگا صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اسے ابتدائی طور پر یا اس کے تاحال جاری و ساری رہنے کو بائید سمجھنا یا اس کا انکار کرنا ممکن نہیں لیکن اس کے تلافی کے لیے فتنہ قتال کے اسباب کو جاننا ضروری ہے تاکہ جب کبھی ان فتنوں کے شولے بھڑکیں تو انہیں بجانے کی کوشش کی جائے یا کم از کم ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان فتنوں سے دور رہے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کی اس امت پر یہ خاص رحمت ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس لیے قتال بپا ہونے والے فتنے اور زلزلے جن کی زد میں یہ امت آئی ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے بعض احادیث میں بڑی سراحت سے یہ اشارے موجود ہیں کہ ان فتنوں کا مرکز مشرق ہے اور فی الواقع ایسا ہی ہوا سب سے پہلے فتنے کی ابتدائی تحریک کوفہ اور بسرہ سے اٹھی جنگ جمل کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فتنوں میں کچھ لوگ معمولی دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین فروخت کر دیں گے ان پر شہوات اور شبہات کا غلبہ ہو جائے گا صحیح اسلام پر کاربند لوگ خال خال ہوں گے اور وہ اپنے سلوک، طرز عمل اور معاملات میں اجنبی ہوں گے دین پر ثابت قدم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے یا کانٹوں پر چلنے کے مترادف ہوگا انہیں دین کے راستے میں اور حق پر قائم رہنے کی پاداش میں جو عذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں گی وہ انہیں صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے برداشت کریں گے فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی حفاظت فرمائے گا ان کا دامن فتنوں سے آلودہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے نہیں رنگیں گے وہ لوگوں کے ماں بین اصلاح کی کوشش کریں گے اور صحیح اسلام کی مبادیات یعنی باہمی مودت اور احمد کی طرف بلائیں گے بلا شبہ ان قریب ان کا یہ طرز عمل لوگوں کے متلاتم حجوم اور موزور خواہشات کے نرغے میں غیر معنوس محسوس ہوگا فتنوں کے زمانے میں زبان تلوار سے زیادہ نقصان کرے گی اکثر فتنوں اور مسائب کی بنیاد زبان ہی ہوگی مشاہدے کی بات ہے کہ بساوقات ایک زہریلا کلمہ زبان سے نکلتا ہے اور دلوں میں آگ لگا دیتا ہے اور دلوں میں دبی دبائی باتوں کو ابھار دیتا ہے اس طرح جذبات بڑک اٹھتے ہیں اور یہ زبان بڑے بڑے ضرر رسان فتنوں کا باعث بنتی ہے فتنوں کے زمانے میں علم اٹھ جائے گا اور اما کے فوت ہونے کی وجہ سے یا ان کے سکوت کی وجہ سے یا سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے جو کی بنا پر ان سے دور ہو جانے کی وجہ سے اس وقت جاہل سردار بن جائیں گے اور لوگ اپنا سربراہ جاہلوں کو بنا لیں گے وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے گھٹیا لوگ آلہ مناسب پر فائز ہو جائیں گے اور کم اکل لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا فتنے کے بارے میں احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانت دی ہے کہ وہ اس امت کو کہت سالی اور بھوک سے ہلاک نہیں کرے گا نہ ان کے کسی دشمن کو ہمیشہ کے لیے ان پر مسلط کرے گا چاہے دشمن کتنا ہی مضبوط ہو اور اس کے پاس کابو پانے کے لیے کتنے ہی طاقت اور غلبہ پانے کے امکانات ہوں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی زمانت نہیں دی گئی کہ آپ کی امت باہم اختلاف نہیں کرے گی اور ہو سکتا ہے اس کے اختلاف ہی کی وجہ سے اس پر باہر سے دشمن وار کرے جب امت کے افراد باہم اختلاف کا شکار ہوں گے اور ایک دوسری کو قتل کریں گے تو ان کی قوت کمزور پڑ جائے گی دشمن ان پر کابو پالے گا ان کے تمام وسائل بیکار ہو جائیں گے اور اس زلت سے نکلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک وحدت اتفاق و اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم نہ کر لیا جائے ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ فتنوں کے دور میں بلخصوص ان کے طول پکڑنے پر کچھ لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے اور اہل باطل ان پر کابو پا کر غالب آ جائیں گے فتنوں کے دور میں لوگوں کے اخلاق بگڑ جائیں گے رویہ تبدیل ہو جائیں گے لوگ نیک عامال سے بے اتنائی برتیں گے اور خیر و بھلائی کے کاموں سے دور بھاگیں گے دشمنی حسد اور کینے کی بیماری عام ہو جائے گی اور یہ ناسور رگ و ریشے میں سرائیت کر جائے گا لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں بعض احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہر طرف امن و استحکام ہوگا محشت کی صورتحال تسلی بخش ہوگی یہاں تک کہ ایک سوار مکہ سے اراق تک کا تنہا سفر کرے گا اور اسے راستہ بھلنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا ایسا سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ہوا کہ ان کے اہد خلافت کے ابتدائی دور میں امن و استحکام میں سالی تھا اور مال و دولت کی فراوانی تھی پھر قتل و غارت کا فتنہ بپا ہوا تو اس نے ہر چیز کو سبوتاز کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ امن کی صورتحال خوف میں بدل گئی ناظرین احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ فتنوں کے دور میں اچھے سمجھدار اور صاحب رائے لوگ قتل ہو جائیں گے بچے کھچے گھٹیا اور نابلد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو نیکی اور بدی کی پہچان سے بھی بے خبر ہوں گے یہ فتنوں کے بارے میں ناظرین جند احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے آئیے اب ذکر کرتے ہیں شہارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اسباب کا امام ظہری رامہ اللہ فرماتے ہیں سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بارہ سال امیر المومنین رہے ابتدائی چھ سالوں میں کسی شخص نے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ قریش کے نزدیک سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی زیادہ مقبول شخصیت تھے کیونکہ سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان پر سختی کرتے تھے جبکہ سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے نرمی کی اور انہیں اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد فتنہ بپا ہوا مسلمان مورخین نے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کے دوسرے نصف یعنی تیس ہجری سے پینتیس ہجری میں ہونے والے حادثات کو فتن کا نام دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہی فتنے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا باعث بنے سیدن عبو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت اور سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت کے ابتدائی چھ سالوں میں مسلمان باہم متحد تھے ان کے ماں بین کوئی تنازیہ نہیں تھا پھر سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کے آخر میں ایسے حالات پیدا ہوئے جن سے کئی طرح کے اختلافات نے جنم لیا یہاں تک کہ فتنہ پرور لوگوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا آپ کے شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ گئے سیدن عبو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہد خلافت اور سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت کے ابتدائی ماہ و سال میں اسلامی معاشرے کی صورتحال یہ تھی عمومی طور پر مسلمان معاشرہ اسلام کی کامل عملی تصویر تھا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر بختہ امان تھا اسلامی تعلیمات کو نہایت تاقید و سنجیدگی اور پورے التزام کے ساتھ تبدیق و نفاظ کرنے والا معاشرہ تھا تاریخ کے کسی بھی دور کے کسی بھی معاشرے کے مقابلے میں گناہ نہ ہونے کے برابر تھے دین کو زندگی کی حیثیت حاصل تھی دین زمنی چیز تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ گاہے گاہے اس کی طرف روح کریں بلکہ دینی تعلیمات ہی لوگوں کی زندگی کی بنیاد اور روح روان تھی دین صرف اس چیز کا نام نہیں تھا کہ جو عبارت کے طریقے وہ اپناتے تھے اسے ہی صحیح انداز سے بروے کار لاتے رہیں اور بس بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے اندہ اخلاق و کردار تصورات ترجیحات اقدار معاشر تی تعلقات خاندانی روابط ہمسائیگی کے رشتے خرید و فروخت اور لین دین رزق کی تلاش اور باہمی معاملات میں راستبازی الغرض ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات کار فرما نظر آتی تھی صحابہ سروت لوگ نادار لوگوں کی کفالت کرتے تھے عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کا فریضہ بخوبی انجام دیا جاتا تھا گورنروں اور دوسرے عدداروں کی کار گزاری کی مکمل نگرانی ہوتی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبعی طور پر معاشرے کا ہر فرد ہی ان عصاب سے مزین تھا دنیا کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں نہ انسانوں کے کسی معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے منافق بھی تھے جو ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑ کر اندرون خانہ دشمنی رکھتے تھے کمزور ایمان والے بھی تھے معذور بھی تھے کاہل سست اور خائن بھی تھے لیکن ان سب کی معاشرے میں کوئی حیثیت تھی نہ ان میں حالات کا رخ بدلنے کی حمد تھی کیونکہ غلبہ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے سچے مومن کا تھا جو دین اسلام پر کار بند تھے وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں امت کے حقیقی معنی مجسم جیتے جاگتے نظر آتے تھے وہ امت ان معنوں میں امت نہیں تھی کہ محض ایسے افراد کا مجموعہ ہو جنہیں زبان جغرافیائی صورتحال اور وقت کی مسلحتوں نے اکٹھا کر دیا ہو اور جالیت کے روابط کی طرح محض باہمی تعلقات کا نام امت پڑ گیا ہو اس طرح کے گٹچوڑ والے لوگوں کو تو امت جاہلی کہا گیا ہے جہاں تک امت ربانی کے افراد کا تعلق ہے تو ان کے تعلقات کی بنیاد ان کا عقیدہ ہوتا ہے قطع نظر اس کے کہ کون کس زبان جنس اور رنگ سے تعلق رکھتا ہے اس امت کے دھانچے کی تکوین میں جغرافیائی مسلحت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا اور ایسا باہمی تعلق امت مسلمہ کے سوا تاریخ میں کسی اور امت کے مابین ثابت نہیں اس بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امت اسلامیہ اراقائی تاثب اور ذات پات رنگ و نسل اور جغرافیائی مسلحتوں سے بلکل مبرہ ہوتی ہے اس کے باہمی ربط کا تعلق صرف ان کا وہ عقیدہ ہوتا ہے جو عربی عجمی خبشی رومی اور فارسی سب کو یق جان اور یق قالب کر دیتا ہے یہی عقیدہ فاتح اور مفتوح باشندوں کے مابین تعلقات کو بھی کامل اخوت اسلامی کی بنیاد پر استوار کرتا ہے اگرچہ روئے زمین پر سب سے زیادہ لمبے عرصے تک امت کے اس مفہوم کو عملی شکل دینے بروئے کار لانے اور برقرار رکھنے والی یہی امت ہے اس کا ابتدائی دور نہائیت درخشان تھا اس میں کامل اسلام کا مفہوم عملا پایا جاتا تھا اس لحاظ سے یہ ایسی امت تھی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ناظرین اس معاشرے میں اخلاقی قدریں نہائیت مستحکم تھی ضابطہ اخلاق دین اسلام کے احکام اور ہدایات کی روشنی میں مقرر تھا یہ ضابطہ صرف دو جنسوں کے تعلقات پر مشتمل نہیں تھا اگرچہ یہ معاشرے کی سب سے نمائع جہد تھی تاہم اس کا اثر پورے معاشرے پر تھا چنانچہ وہ معاشرہ بے پردگی سے پاک تھا مردوزن کا اخلاق نہیں تھا کسی ایسے فیل کال اور اشارے کا وجود تک نہ تھا جو حیاء کو مقدوش کرے اس طرح وہ معاشرہ فہاشی سے پاک تھا سوائے معمولی اخلاقی کمزوریوں کے جس سے کوئی معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا لیکن اخلاقی ذابطہ مردوزن کے تعلقات سے کہیں زیادہ وسیع تھا یہ سیاست اقتصادیات فرد سماج اجتماع اور فکر و تعبیر پر بھی جلواریز نظر آتا تھا حکومت اور اقتدار اسلام کی اخلاقیات پر قائم تھا لوگوں کے باہمی تعلقات سچائی امانت اخلاص اور تعاون و محبت پر قائم تھے لگائی بجائی چغل خوری اور بہتان ترازی کا وجود تک نہ تھا وہ مہنتی معاشرہ تھا اس معاشرے کے افراد کی کوششیں عالی مقاصد کے حصول کے لئے تھیں وہ گھٹیا کاموں کے پیچھے پڑھ کر محنت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا جو ان کی حمت کو جلا بخشتا اور انہیں سرگر میں عمل رکھنے کے لئے کوششاں کوششاں آگے بڑھائی جاتا تھا اس معاشرے کی منصوبہ بندی حقائق عالی اقدار اور دور اندیشی پر مبنی تھی اس کی حالت فارغ البال اور سستروی کا شکار معاشرے کی طرح نہیں تھی جس کے افراد گھروں اور چراہوں میں گھپیں ہانک کر وقت برباد کر دیتے ہیں اور بلکل فارغ ہونے کی وجہ سے وقت کاٹنے کے لئے ترہ ترہ کے ذریعے تلاش کرتے بھرتے ہیں وہ معاشرہ سرگر میں عمل تھا صرف جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں بلکہ ہر میدان میں مجاہدانہ جذبہ کار فرما تھا اگرچہ اس معاشرے کی زندگی کا بیشتر حصہ قتال فی سبیل اللہ کی مشہولیت میں گزارا لیکن انہوں نے تمام میدانوں میں نہائیت اہم کردار ادا کیا جس وقت بھی کسی کو جس کام کے لئے برایا جاتا وہ اسی میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا اس لئے جدہ جدہ اسکری اور شہری ذہن سازی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ ہر شخص از خود مضبوط ایمانی قوت کے باعث ہر میدان میں اپنی سرگرمیاں دکھانے کے لئے مستعد رہتا تھا وہ معاشرہ نہائیت عبارت گزار تھا جذبہ عبارت اس کے تمام معاملات پر چھایا ہوا تھا وہ صرف ادائے فرض اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لئے نوافل کے ادائیگی تک محدود نہ تھا بلکہ تمام کام جذبہ عبارت کے ساتھ تکمیل پاتے تھے حاکم ریایہ کی نگرانی عبارت کے جذبے کے ساتھ کرتا معلم قرآن مجید کی تعلیم اور دین کی تفہیم کا کام جذبہ عبارت کے پیش نظر کرتا تھا تاجر خرید و فروخت کے معاملات میں اللہ کے قوانین ملحوظ رکھتا اور تجارت جذبہ عبارت کے ساتھ کرتا تھا شوہر گھر کی ذمہ داریاں عبادت سمجھ کر پوری کرتا اور عورت گھر کی پاسداری جذبہ عبارت کے ساتھ کرتی تھی الغرض ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فارمان کو عملی جامع پہنانے کے لئے ہوتا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا یہ اہد صدیق اور دیگر خلفہ راشدین کے دور کے اہم پہلو تھے جون جون ہم اہد نبوت کے قریب ہوتے جائیں یہ پہلو زیادہ مستحقم ہوتا جاتا ہے اور جون جون ہم اثر نبوت سے دور جائیں گے یہ پہلو کمزور ہوتا جائے گا ان صفات نے مسلمان معاشرے کو آلہ سطح تک پہنچا دیا تھا انہی صفات نے اس دور کو تاریخ اسلام کا زیرین دور بنا دیا تھا انہی خوبیوں کا نتیجہ تھا کہ اسلام اس تیزی سے پھیلا کہ اقلیں دنگ رہ گئیں دنیا کی تاریخ میں اسلامی فتوحات کا دائرہ جس صورت کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ پھیلا اس کی مثال ملنا ناممکن ہے پچاس سال کے نہائیت قلیل عرصے میں اس کی سرحدیں بہرے اوقعانوس سے جزائر ہن تک پھیل گئیں اسلام خود بھی نمائی تھا اور اسے عملا نمائی کرنا اور دور دور تک کہ ہر انسان تک پہنچانا ہر مسلمان کا اولین فرض تھا اس دور ہمائیونی کہ ہر مسلمان نے یہ فرض بخیر و خوبی ادا کیا نتیجہ یہ نکلا کہ مخفتوح علاقوں کے لوگ بغیر کسی دباؤ اور زبردستی کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے یہی وہ خوبیاں تھیں جن پر یہ معاشرہ مشتمل تھا جو اس کے غلبے کی حقیقی زامن تھی جب لوگوں نے اسلام کی یہ حیرت انگیز روشن اور ساف ستری تبدی کی صورت دیکھی تو وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور انہوں نے بتیب خاطر بسند کیا کہ وہ بھی اس کے اپنانے والے بن جائیں تاریخ کے اس دور کا متعلیہ یقیناً کاری کے ذہن پر ایک ایسا تاثر چھوڑے گا جسے محب نہیں کیا دا سکتا یہ تاثر کہ دین اسلام مبنی برحقیقت ہے جس کی عملی تشکیل واقعاتی طور پر ممکن ہے اس کی تمام خوبیوں کی عملی تنفیظ نہائیت خوبصورت طریقے سے ممکن ہے یہ خوبیاں محض تصوراتی نہیں کہ فضاء میں مولق ہوں اور ان پر صرف نظری طور پر غور کیا جا سکے یا ان کی تمنا کی جا سکے بلکہ اس کی تمام خوبیاں حقیقی ہیں اور ان کی عملی تبدیق نہائیت آسان ہے بشرت یہ کہ لوگ اس کے لیے ضروری کوشش کریں اور دل لگا کر محنت سے اس کا حق ادا کریں جو کام یا حادثہ ایک بار ہو سکتا ہے اس کا دوبارہ ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ انسان بہرحال انسان ہیں وہ ہمیشہ مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اگر انسان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے پختہ عظم کر لے تو وہ بہت جلد کامیابی اور غلبہ حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا وہ میری عبارت کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں مسلمانوں کو کھوئے ہوئے وقار اور خلافت راشدہ کی طرف لوٹنے میں جو امور ممد و معاون ہو سکتے ہیں ان میں سر فیرست ان امور اور اسباب سے آگاہی ہے جو اس کے زوال کا باعث بنے تاکہ ہم ان امور سے اجتناب کی راہ نکالیں اور ان اسباب کو اختیار کریں جن کی بنا پر اللہ تعالی نے اس امت کو کامیابی اور شرف و عزت سے نوازا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان وجوہ کا تفصیلی تذکرہ کریں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کا باعث بنیں ان میں سے خوشحالی اور معاشرے پر اس کے اثرات سب سے بڑی اہم وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ معچمہین کی تنگ حالی اور فقر کو دیکھتے تھے تو انہیں دلاسہ دیتے اور یہ خوشخبری سناتے تھے کہ ان کی یہ تنگی زیادہ طول نہیں پکڑے گی اور بہت جلد ان پر دنیا کے خزانے اور خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ساتھی انہیں اس بات سے بھی دراتے تھے کہ تم مال و ذر میں مشغول ہو کر نیک عمال اور اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک نہ کر دینا آپ نے دنیا کی خاطر اور زائل ہونے والے مال و مطا کے لیے ممکنہ باہمی لڑائی سے بھی ڈر آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تہذیر کو خوب سمجھا تھا اس لیے ان کی پولیسیوں نے یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ مسلمانوں کو مال و دولت کے فتنوں کا شکار ہونے اور دنیا کے پرفریب دل لبھانے والی چیزوں سے بچائیں چنانچہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمان بلاد اجم میں زیادہ دیر نہ ٹھہریں اور اگر ان کے ان شہروں میں جانے کی دوسری مسلحتیں نہ ہوتیں جن کا تقاضی تھا کہ وہ بلاد اجم میں جائیں تاکہ دین اسلام کی درویج کریں تو یہ حکم امتنائی برابر قائم رہتا لیکن ان مسلحتوں کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ مچمائین ان کو جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے باہر نہیں جانے دیا اور ممانیت کا یہ حکم ان پر آخر دم تک لاغو رہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس اقدام سے صاف فتح چلتا ہے کہ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ مسلمان اگر بلاد اجم میں چلے گئے جہاں دولت کی ریل پیل ہے اور ترہا ترہا کی نعمتیں موجود ہیں تو ان کے دلوں پر دنیا کا غلبہ ہو جائے گا اور ان کی آخرت برباد ہو جائے گی جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور خلافت آیا تو فتحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور مشرق و مغرب میں ہر طرف مملکت اسلامیہ کی سرحدیں پھیل گئیں ویت المال میں غنیمتوں اور دشمن کے دیگر اموال سے روز بروز اضافہ ہونے لگا لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی یہ بات وضاحت کی موتاج نہیں کہ نعمتوں فتحات کی صورت میں حاصل ہونے والے اموال اور دوسری عام دنیوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ معاشرے پر اس کا اثر پڑے چنانچہ اس سے معاشرے میں خوشحالی آ گئی اور لوگ دنیا کے فتنوں میں پڑ گئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دور لگ گئی یوں باہمی باغس و عداوت نے جنم لیا ملخصوص وہ لوگ جن کے دلوں کو ابھی تک ایمان نے پوری طرح چمکایا نہیں تھا اور ان کی بدویت اور جفا کو تقویٰ نے محضب نہیں بنایا تھا اس کا شکار ہوئے اسی طرح مفتوحہ علاقوں میں رہنے والے مسلمان اور ناز پروردہ قوموں کوئے نو مسلم دنیا کے دل فری براؤن کو میں کھو گئے اسی کو مقصد حیات بنا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کرنے لگے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس ظاہری حالت سے یہ بھاپ لیا کہ امت خطرناک ڈگر کی طرف جا رہی ہے ریایہ کے نام ایک خط میں انہوں نے امت میں مستقبل میں پیدا ہونے والے تغیر و تبدل سے ڈرائیا آپ نے فرمایا جب اس امت میں تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو یہ امت بیدات میں مبتلا ہو جائے گی جب مکمل خوشحال ہو جائے گی لونڈیوں سے تمہاری اولاد بلاغت کو پہنچ جائے گی اور عراب اور غیر عرب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے جہاں تک آسودہ حالی کا تعلق ہے تو اس کے اینی شاہد حسن بسری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں مال و دولت کی فرابانی تھی لوگ فخر و غرور میں پڑ گئے اور ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو گئے وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو کیوں ناپسند کرنا شروع کیا بات یہ ہے کہ کم ہی کوئی دن خالی گزرتا ورنہ اکثر و بیشتر آپ مال و دولت تقسیم کرتے رہتے تھے ان کے لیے منادی کرائی جاتی کہ مسلمانوں اپنے اتیات وصول کر لو اور وہ وافر مقدار میں اسے حاصل کر دے پھر انہیں کہا جاتا کہ آؤ بھائی گھی اور شہد لے لو اتیات کا سلسلہ جاری رہتا مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی فراوانی تھی دشمن خوف زدہ تھا باہمی معاملات نہائیت آسن طریقے سے سر انجام پا رہے تھے ہر طرف برکات تھیں دوسری طرف اہل اسلام کے خلاف تلوار ابھی تک میان میں تھی پھر انہوں نے اسے خود اپنے اوپر سانت لیا اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر اب تک تلوار مسلمانوں کی گردنوں پر لٹک رہی ہے اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تلوار قیامت تک مسلمانوں پر لٹکی رہے گی جہاں تک مسلمانوں کی اولادوں کا لونڈیوں سے بلاغت کو پہنچنے کی بات ہے تو اس کا اندازہ خوشحالی کے بعد امت کی سوردحال سے لگایا جا سکتا ہے مدینہ منورہ میں جب دنیا اب یہ خوشحالی آئی اور لوگوں کی دولت مندی انتہا کو پہنچی تو وہاں جو سب سے پہلی برائی رونما ہوئی وہ کبوتر بازی اور چکنی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولوں کے ذریعے سے نشان بازی تھی اس کے صد باب کے لئے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی خلافت کے آٹھویں سال قبیلہ لیس کی ایک شخص کو مقرر کیا اس نے کبوتروں کے پر کاٹ دیے اور غلیلیں توڑ دیں اسی طرح لوگ نبیز کو نشا آور بنا کر پینے لگے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا وہ لاتھی لے کر گشت کرتا تھا تاکہ لوگوں کو اس سے روکے لیکن جب اس کے استعمال میں اضافہ ہوا تو سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی اس بات پر اتفاق ہوا کہ نشا آور نبیز پینے پر بھی کوڑے لگائے جائیں گے تنانچہ ایسے کچھ افراد کو پکڑ کر گوڑوں کی سزا دی گئی پھر سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں جی سے دیکھتے کہ وہ شرارت پر اترا ہوا ہے یا اسلحی کی نمائش کرتا پھرتا ہے تو اسے مدینے سے نکال دیتے اس فیصلے سے شر پسندوں کے والدین کو بڑی تکلیف ہوئی سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں سے خطاب کیا آپ نے فرمایا مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے ہنگامیں اور فتنیں برپا کرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں میں ان فتنوں کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ میں فتنوں کا سبب بن میں اپنے آپ پر مکمل کنٹرول لکھوں گا فتنوں میں نہیں پڑھوں گا میرے اور تمہارے درمیان ایک اہد و پیمان اور رشتہ ہے جو میری پیروی کرے گا میں سمجھوں گا اور اس اہد کا پاس کر رہا ہے اور جو میری اتبا نہیں کرے گا یہ اس کی اہد شکنی اور جفا شمار ہوگی آگاہ رہو کہ روز قیامت ہر شخص کا ایک چلانے والا اور ایک گواہ ہوگا چلانے والا اسے اللہ کے حکم کے مطابق چلائے گا اور گواہ اس کے عمال کے بارے میں اس کے خلاف گواہی دے گا پس جو شخص اللہ تعالی کی رضا کا طالب ہے اسے خوش ہونا چاہیے اور جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ناکام ہوگا خلیفہ راشد صاحب تقوی سیدن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے منصبی فرائض ادا کیے تو آپ کی احکام اور تاظیرات کا شکار اکثر و بیشتر ان سرمایہ داروں کے بچے تھے جنہوں نے ایش و عشرت کی زندگی شروع کر دی تھی اور ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے چنانچہ یہ منحرف لوگ ان سے انتقام لینے والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے جہاں تک آرابیوں اور عجمیوں کا قرآن مجید کی تعلیم کے حصول کا معاملہ ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو قرآن مجید کی تعلیم حصول سواب کے لیے حاصل نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا مقصد صرف وہ وظیفہ وصول کرنا تھا جو خلیفہ نے قرآن کی تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے طلباء کے لیے مقرر کر رکھا تھا اس تبدیلی کا اثر پہلے پہل دار الخلافہ سے دور کے علاقوں میں ظاہر ہوا اور آہستہ آہستہ دار الخلافہ کی طرف بڑھتا گیا جس کی وجہ سے سعید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خطبوں میں گاہے گاہے لوگوں کو اس دلربا دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے واضو تلقین کی ضرورت محسوس ہوئی آپ نے دنیا کی رغبت کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرمایا اللہ تعالی نے دنیا صرف اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت تلاش کرو اس لیے نہیں دیکھ کہ تم اس پر فریفتہ ہو جاؤ دنیا فانی ہے آخرت دائمی ہے کہیں یہ فانی دنیا تمہیں غرور میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل نہ کر دے اللہ تعالی سے ڈرو مبادہ وہ تمہاری اس روش کی وجہ سے تم پر کوئی دشمن مسلط کر دے اپنی وحدت قائم رکھو گروہوں میں مت بٹو پھر ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اور سب ملکر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت دال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا اللہ تعالی اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ ایسے حالات میں جب کمال و دولت کی فراوانی تھی دنیا کا کثیر مال و دولت مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا اور لوگ مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فارغ ہو کر اتمنان سے بیٹھ گئے تھے ان حالات میں لوگوں نے اپنے خلیفہ پر تنقید شروع کر دی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتنے کی تحریک میں آسودہ حالی کا کس قدر عمل دخل تھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جو آپ نے دربند کے گورنر صحابی رسول سیدنا عبد الرحمان بن ربیہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھی تھی ریایہ میں سے بہت سے لوگوں کو مال و دولت کی کسرت نے مغرور بنا دیا ہے لہٰذا ان کے اتیات میں کمی کر دو اور مسلمانوں کو خطرے میں نہ ڈالو مجھے خدشہ ہے کہ وہ آزمائش میں پڑ جائیں گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے ختمے میں جبکہ مال و دولت کی ریل پیل تھی واضح نصیحت کرتے ہوئے فرمایا خبردار یہ دنیا فانی ہے کہ تمہیں کسی غرور میں مبتلا نہ کر دے اور تمہیں دائمی آخرت سے غافل نہ کر دے زمانے کے حوادث سے بچو جماعت کو لازم پکڑو فرقہ بندی اور گروہوں میں نہ بٹو ناظرین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سماجی سطح پر نہائیت امیق تبدیلیاں رونما ہوئیں جو بڑی قوت اور خاموشی سے اس طرح اثر انداز ہوئیں کہ بیشتر لوگ اس سے آگاہ ہی نہیں ہو سکے حتیٰ کہ یہ تبدیلیاں نہائیت بھیانک صورت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے نصف کے آغاز میں ظاہر ہوئیں رفتہ رفتہ ان میں ایسی شدت پیدا ہوتی گئی جو بلاخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا باعث بنی خطوحات کی تحریکوں کے بعد جب مملکت اسلامیہ میں وسط پیدا ہوئی تو معاشرتی گٹھ جوڑ میں تبدیلی رونما ہوئی اور معاشرے کی ساخت میں بگاڑ پیدا ہو گیا کیونکہ رکبے اور آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس وسی خطے میں حد، رنگ، نسل، سبان، ثقافت، آدات، افکار و خیالات اور مختلف نظریات کے لوگ مسلمان معاشرے کا حصہ بن گئے عدبی اور تیذیبی تنوں پیدا ہوا کئی طرح کے مناظر سامنے آئے اور معاشرتی وعدت پر طرح طرح کے ازدراب کی لہریں اور بےہنگم شگاف نظر آنے لگے بڑے بڑے شہر بالخصوص بسرہ، کوفہ، شام، مصر، مدینہ، منورہ اور مکہ مکرمہ اس سے متاثر ہوئے کیونکہ ان شہروں کو مذہبی اور جغرافیہی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل تھی یہی سے مجاہدین جنگوں میں شریک ہوتے جنگوں میں شرکت کے باعث شہارتوں اور موت کی وجہ سے آئے روز ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور مفتوحہ علاقوں ایرانی، ترکی، رومی، کبتی، کرد اور بربر کے باشندے ان کی جگہ آ کر آباد ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کی داداد وہاں کے مقامی باشندوں کی تعداد سے بڑھ گئی ان میں بھی اکثریت ایرانیوں کی، عرب اور دیگر ممالک کے عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی ان بڑے شہروں کے اکثر باشندے جنگوں میں شریک ہوئے تو مفتوحہ علاقوں ہی میں آباد ہوتے گئے ان میں سے اکثر آس پاس کے عرب اور وہ لوگ تھے جنہیں شرف صحابیت نصیب نہیں ہوا تھا یا یوں کہلیں کہ وہ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ نہیں تھے اور فتوحات میں مشغولیت کی وجہ سے انہیں صحابہ کرام رسوان اللہم اجمائین سے بھی فیضیابی کا موقع نہ مل سکا ویسے بھی اس زمانے میں صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے تھے اور ان کی تعداد بھی خاصی کم رہ گئی تھی اس طرح جب دہی لوگ مفتوحہ علاقوں کے باشندے قدیم رہائشی مرتدین اور یہود و نصارہ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو معاشرے کی ساخت میں بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں ساتھ ساتھ معاشرتی تہذیب میں بھی تغیر و تبدل ہوا اس طرح معاشرتی زندگی میں بڑی رنگا رنگ وسط اور طرح طرح کے انحراف پیدا ہو گئے افواہوں کو قبول کیا جانے لگا جس کی ورہ سے معاشرہ بد امنی کا شکار ہو گیا ناظرین یہ معاشرہ کئی طرح کے لوگوں سے تشکیل پایا تھا ایک گروہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مچمعین کا تھا جو اس معاشرے کی پہلی اینٹھ تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مچمعین کی صحبت میں دیر تک رہنے کا شرف حاصل تھا لیکن ان دونوں گروہوں کی افراد بتدریج کم ہوتے گئے ان کی کمی کی دو وجوہات تھیں مختلف جنگوں میں شرکت کے باعث بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین شہید ہوئے فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے جس کی وجہ سے ان کی داداد دوسری آبادی کی نسبت بہت تھوڑی رہ گئی بالخصوص وہ مفتوحہ علاقوں کے نو آباد شہروں جیسے بسرہ، کوفہ، شام اور مصر میں جا کر آباد ہو گئے بعض جزیرہ عرب میں ہی رہے وہ وہیں سے تجارت و جہاد کے لیے نکلتے اور پھر وہیں واپس آ جاتے تھے اس معاشرے کا دوسرا حصہ مفتوحہ علاقوں کے باشندے تھے ان کی تعداد فاتحین سے کہیں زیادہ تھی گو انتظام فاتحین کے ہاتھوں میں تھا اخلاقی، فکری اور لاسانی طور پر انہی کا اثر و رسوخ تھا لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ اقلیت شمار ہوتے تھے اور ان کی تعداد آئے روز کم ہو رہی تھی مفتوحہ علاقوں کے بیشتر باشندے اگرچہ اپنے ہی شہروں میں آباد تھے جبکہ کچھ لوگ مملکت کے دوسرے شہروں کی طرف بھی نکل مکانی کر گئے تھے بعض لوگ بڑے بڑے شہروں اور دارالخلافہ میں آباد ہو گئے تھے ان میں سے کچھ غلاموں کی حیثیت سے اپنے مالکوں کے تابع ہو کر رہتے تھے اور کچھ تجارتی مقاصد کے لیے وہاں آباد ہوئے یا پھر کسی کی معرفت سے رہنے لگے یہ حکومت نے انہیں انتظامی مقاصد کے لیے وہاں آباد کیا اگرچہ ان کی نکل مکانی پر ان کی حوصلہ افضائی نہیں ہوتی تھی لیکن انہیں روکنے کے لیے کوئی قانون بھی نہیں تھا مفتوحہ علاقوں سے جو عجمی دارالخلافہ آ کر آباد ہوئے وہ بہت جلد فتنوں کا شکار ہو گئے کیونکہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اپنے مقتولین کا بدلہ نہ لے سکے تھے اس لیے ان اسباب کی وجہ سے بہت جلد فتنوں میں مبتلا ہو جاتے تھے وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے نعاشنا تھے اور ان کی اکثریت زمانہ قریب ہی میں کفر کو چھوڑ کر اسلام لائی تھی اسلام کی محبت پختہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے ملک اور عزت کے چھن جانے کا بڑا دکھ تھا عربی زبان سے نابلد ہونے کی وجہ سے دین کی زیادہ سوج بوچ نہیں رکھتے تھے اہل عرب سے نفرت اور عجمیت کا تاثب تحال ان میں موجود تھا ان میں سے ایک طبقہ صرف تلوار کے ڈر اور جزیہ ادا کرنے کے خوف سے ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا جبکہ دلی طور پر وہ مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ طبقہ موقع ملتے ہی فتنے میں کود پڑتا تھا خواہشات پرست لوگ اپنے مفاد کی حصول کے لیے انہیں ان کی مذکورہ کمزوریوں کی وجہ سے اکساتے رہتے تھے اس معاشر کا تیسرا طبقہ دہاتی لوگ تھے ان میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح متقی پرہیزگار کافر اور منافق سبھی شامل تھے مگر ان میں فطری سختی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فطری سختی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا دہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس عمر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ وہ نہایت سخت دل اکھڑ مزاج اور تندخوت ہیں اپنی انہی آدات و خصوصیات کی وجہ سے وہ شرع احکام اور جہاد وغیرہ سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے یہ لوگ بھی بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتے تھے اور ان کے فتنوں میں علجنے کے کچھ اسباب تھے ان میں دین اسلام کے بارے میں سوج بج کی کمی تھی ان میں سے کوئی قرآن مجید کی تھوڑی سی تعلیم حاصل کر کے ہی دھوکے میں پڑ جاتا تھا وہ یہ گمان کر لیتا تھا کہ وہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ حاصل کر کے عالم بن گیا ہے ان لوگوں کو علماء کی ناقدری کرنے ان کی اقتداء نہ کرنے اور ان سے رہنمائی نہ لینے کا مرض لاحق تھا قبائلی تاثب ان کے رگو ریشے میں سرائیت کر چکا تھا شریر و نفس اور خواہشات پرست لوگ انہیں دھوکہ دیتے اور ان کی سادگی اور جہالت سے فائدہ اٹھاتے تھے بہاں میل جول اور شہری زندگی انہیں تبن ناپسند تھی مطبیت کی تیزی کی وجہ سے نواقف لوگوں سے بہت جلد بدگمان ہو جاتے تھے یہ صرف انہی کی نہیں بلکہ ہر دور اور ہر علاقے کے بدووں کی یہی عادات ہوتی ہیں دن میں بڑے متشدد تھے اور جہالت کی بنا پر ہر دھرمی کا شکار تھے اس لیے خارج کی اکثریت بدووں پر ہی مشتمل تھی ان بدووں کا ایک گروہ قرآن کے لقب سے معروف تھا یہ حقیقی معنوں میں قرآن نہیں تھے کیونکہ قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیرات قرآن کے ماہر ہوتے تھے لیکن اس صورتحال میں قرآن کا مطلب حقیقی مفہوم سے مختلف ہے ان کی حالت یہ تھی کہ کچھ خارجیوں کے منحج پر کاربند تھے اور قرآن مجید کو ایک خاص فکر و نظر کی روشنی میں سمجھتے تھے ان کچھ میں سے زائد قسم کے لوگ تھے جو قرآن کے مفہوم ہی سے نا آشنا تھے اور معاشرتی مسائل و معاملات سے نبٹنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھے انہوں نے علماء اور آئیمہ کو چھوڑ کر اپنے میں سے جہلا کو ہی اپنا سردار مقرر کر لیا تھا خواہشات پرستوں اور فتنہ پرور بیدتیوں کے سرغنیں جن کی اکثریت نہائیت آیار تھی ان قرآن کی پناہ میں آتے پھر ان قرآن کو گمراہ کرتے اور دھوکہ دیتے ان کی دنداری کے اندھے جذبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی بصیرت سے آری غیرت کو خوب جگاتے تھے شرائی نصوص سے استدلال کرنے سے آری تھے اور فتنوں سے متعلق وارد احکام بلکل نہیں جانتے تھے ان کی ایک خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو علماء اور آئیمہ سے برتر سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ خود اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں کہ انہیں علماء کی فقہ اور علم کی کوئی ضرورت نہیں وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کے اسباب کیا تھے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ